اگر اس کا علم اور عمل مطابقت رکھتے ہیں تو انسان عالم ہو جاتا ہے ورنہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ وہ علماء جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ان کی مثال اس گدے کی ہے جس پر بوجھ لاکھ دیا جائے بہرحال ان میں بھی ایک ایسا طلب علم ہوتا ہے جس کو معلوم تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا جب سب تیز رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ مزاق اڑانے کے انداز میں کہتا ہے ذرا آہستہ آہستہ جلو میں نے سنا ہے کہ طلب علموں کے پیروں کے نیچے پرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں کئی پرشتوں کے پر زخمی نہ ہو جائیں یعنی اس نے سنی تو تھی یہ روایت لیکن اس کی اہمیت کا اس پر یقین اسے نہیں تھا اس کا اندازہ نہیں تھا اسے لہذا اس نے مزاق اڑایا کہ تمہارے پیروں کے نیچے پرشتوں کے پر ہیں ذرا آہستہ آہستہ جلنا کہ وہ کچل نہ جائیں اس کا اتنا کہنا تھا روایت میں لکھا کہ اس کے دونوں پیر شل ہو جاتے ہیں دونوں پیر مفلوج ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پاتا باہت اوقات انسان اپنی ایسی لغو اور بہودہ گفتگو کا نتیجہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے اور باز اوقات اللہ اسے کچھ محلت دے دیتا کہ شاید یہ انسان کچھ مقدار تک سدھر جائے نہذا ہم فراغت کے اوقات اس لیے تلاش نہ کیا کریں کہ ہمیں فراغت کا وقت مل جائے ہم انٹرنیٹ پہ بہٹ جائیں اور جس طرح کی سائٹوں میں جا سکتے ہیں چلے جائیں اور جاتے رہیں کیوں ہم اپنے وقت کو ان لغو اور بہودہ کاموں میں سرف کریں وہی انٹرنیٹ جسے دنیا نے ہمارے جوانوں نوجوانوں کو لغو اور بیکار کرنے کے لیے جس کو شکل دے دی ہے اسی کا ہم صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں اسی کو ہم عبادت و بندگی کی شکل بھی دے سکتے ہیں کہ اسی سے ہم صحیح مطالب نکال کے مطالعہ کرنے لگیں اگر ہمیں کوئی صحیح مطلب معلوم ہے تو اسے ہم لکھ کے دوسروں تک پہنچائیں علم کی زکاة یہ ہے کہ اسے نشر کیا جائے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے کیوں ہم فراغت کے اوقات نکال کے بیٹھ کے دوسروں کے گھروں کے قصے کرنے لگے اس فراغت کے اوقات میں ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں وہ ذکر پروردگار جسے باغہی بہشت سے جنت کے باغات سے تشبیح دی گئی ہے وہ محفلیں جس میں ذکر اہل بیت یا ذکر پروردگار ہوتا ہے روایتوں میں کہا گیا کہ وہ جنت کے باغوں کی مانند ہے کہ فرشتے اس میں آگر تہلنا پسند کرتے ہیں لطف آتا ہے انہیں ان باغات میں تہلنے میں کہتے ہیں اہل بہشت جنت میں جانے والے افراد بھی افسوس کریں گے جنت میں آ جانے کے بعد کس چیز کا افسوس افسوس اس بات کا کریں گے کہ وہ خالی اوقات جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہم راستہ چل رہے تھے جس میں ہم ایسے کام میں مشغول تھے کہ ہم اپنی زبان پر تسبیح یا درود جاری رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے جاری نہیں کیا البتہ وہ لوگ جو اس ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتے تھے اس نے اس کے کتنے درجات کو بلند کیا اس خالی اوقات کی وجہ سے ان کا مقام کتنا بہشت میں پیچھے رہ گیا اور جو لوگ ذکر میں مشغول رہتے تھے ان کے درجات کتنے بلند ہو گئے جنت کو ہمارے آمال درست کرتے ہیں ہمارا یہی ذکر پر وردگار کرنا درست کرتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کے سفر پر تشریف لے گئے دیکھا کہ کچھ پریشتے یاقوت اور زمرد کے محل بنانے میں مشغول ہیں بہترین نگینوں کے ساتھ بہترین آمارتیں تیار کر رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں پیغمبر کے کام کرتے کرتے کبھی یہ بیٹھ بھی جاتے ہیں سوال کیا کہ کیوں کبھی تم کام میں مشغول ہو جاتے ہو اور کیوں کبھی بیٹھ جاتے ہو کہا یہ جو باگ یہ جو ہم محل تیار کر رہے ہیں بیشت میں یہ لوگوں کے آمال سے تیار ہوتے ہیں جب ادھر سے میٹیریل آتا ہے ادھر ہم کام کرتے ہیں ادھر کام آگے بڑھاتے ہیں جب ادھر سے آنا بند ہو جاتا ہے تو ہم بھی کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جب ادھر سے ذکر پر وردگار کا کے ذریعہ ان امارتوں کو بنانے کا سامان ہم تک بیجا جاتا ہے تو ہم بھی امارتیں تیار کرنے لگتے ہیں شخص پہ امبر سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تسبیح پڑھنے سے ذکر پر وردگار پڑھنے سے جنت میں باغ تیار ہوتے ہیں میں ہر وقت ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتا ہوں میرے لئے تو بہت سے باغات تیار ہو گئے ہوں گے اللہ کا رسول جواب دیتا ہے کہ باغ تو تم نے تیار کر لیے یاد رکھنا اس کے لیے کوئی آگ نہیں پیٹ دینا جو اس کو جلا کے راپ کر دے یعنی عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس عمل کی حفاظت کرنا مشکل ہے اس عمل کو باقی رکھنا مشکل ہے لہٰذا اگر ہم تسبیحات کے ذریعہ اپنے لیے باغات و محل تیار کرتے ہیں بیشت میں تو دوبارہ بیٹھ کے کسی کی غیبت کر گئے نام عمال اعوض نہ کر لیں بدل نہ لیں کہ اس کے سارے گناہ ہمارے نام عمال میں اور ہماری ساری نیکیاں اس کے نام عمال میں منتقل ہو جائیں اس طرح وہ بنائے ہوئے باغ و محل سب اس کے حصے میں اور ساری بدوختی ہمارے حصے میں آ جائے گی لہذا مومنین کی خاص خصوصیت پر وردگار نے یہ بیان کی کہ مومنین لغو اور بہودہ گفتگو سے کامو سے اعراض کرتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں ان سے پرہز کرتے ہیں دوسروں کو برا بلا نہیں کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ خود نہیں کہتے ہیں بلکہ لغو کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا کہ گالی دینا یا گالی کا جواب دونوں لغویات میں شمار ہوتے ہیں دونوں چیزیں انسان کی عمال کی بروادی کا باعث بن دی لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر جب کسی ایسے شخص سے انسان کی برخرد ہو جائے سامنا ہو جائے تو صبر سے کامی ہے اپنے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے عمال کو محفوظ کرنے کے لیے اگر ہم سامنے والے سے اسی کے جیسی برخرد کرنے لگیں گے تو اس میں اور ہم میں فرق ہی کیا رہ جائے گا اگر ہم ایمان کا دم بڑھتے ہیں ہم تیروع اہل ویت اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اگر سامنے والا ہمیں برا بلا کہتا ہے ہم بھی اس کو ایسا ہی کہتے ہیں اور ہم اور وہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا جہازہ ایسے مواقع کے لیے صبر کی تلقین کی گئے ایسے موقع پر اپنے نفس پر انسان کو مسلط ہونا چاہیے ایسی برخرد کرنی چاہیے سامنے والے کی بری رفتار کے مقابلے میں بھی کہ وہ اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے رنگ میں رنگ جائے نہ آپ اس کے رنگ میں رنگ جائے تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ کہ شام جسے معاویہ کے دور حکومت میں اہل بیت کی نفرت اور دشمنی کا مرکز بنا دیا گیا ممبر سے مولا کائنات پر سب و شتم کیا جاتا تھا بہودہ گوئی کی جاتی تھی امیر المومنین کے لئے وہ بندہ خدا جس کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا جس کے لئے پیمبر نے کہا کہ جو خدایاں ان کو دوست رکھے تو بھی انہیں دوست رکھنا جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کرنا یعنی شام میں اللہ سے دشمنی اللہ کے اولیاء سے دشمنی کی تعلیم دی جا رہی ہے ایک شخص شام سے اٹھ کے مدینہ آتا ہے مدینہ میں مسافر ہے مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر پھر رہا ہے راستے میں امام حسن مجتبہ سے ملاقات ہوتی ہے امام سے ملاقات کرتا ہے اس کو یہ احتمال ہو جاتا ہے ان کی نورانی شکلیں ان کی نورانی رفتار سے معلوم ہے کہ اس خاندان وعی کا کیا انداز ہے وہ شخص جتنا بغض اور کینہ علیوہ اولاد علی کی نسبت اس کے دل میں ہے جیسی اس کی فکروں کی تربیت ہوئی ہوئی ہے مولا کو دیکھتے ہی جو اس کے موں میں آتا ہے سو کہنا شروع کر دیتا ہے ہر قسم کی گستاخانہ گفتگو کر کے جب خاموش ہو جاتا ہے جب اپنا کینہ تھنڈا کر لیتا ہے جو بولنا تھا بول چکا رہتا ہے یہ بند خدا سر جھکائے کھڑے اس کے بعد سر اٹھاتے ہیں پوچھتے ہیں ابھی بھی کچھ کہنا باقی ہے یا سب کہہ چکے کہا نہیں جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ لیا کہا ہے بھائی تم مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے اگر تجھے گھر کی ضرورت ہے تو آ میرا گھر حاضر ہے اگر تُو بھوکا ہے تو تیرے کھانے کا بھی انتظام کیا جائے گا اگر تجھے آرام کی ضرورت ہے تو تُو آرام بھی کر اتنا سننا تھا یہ نہیں کہ اس نے نادا